ساول کی اس پروگرام میں آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں میرا نام ڈاکٹر بی ملچاجر ہے اور میں سمائے سمائے میں آپ کو اپٹیمائز یور لائف کر کے ایک سیریز آف ٹاکس دے رہا ہوں جس میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں میں کس طرح سے ہم اپنی لائف کو ایسے ایرنج کریں کہ ہمارے اندر تناہوں کم ہو ریلاکسیشن زیادہ ہو آج آپ کو معلوم ہے جتنے لائف سٹائل بیماری ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہے سٹریس اور ہارٹ کی بیماری کا تو سب سے بڑا کارن ٹینشن ہے ہی ہے بڑ پیشہ ڈائیبیٹیز موٹھا پہ سب میں سٹریس کا ریلیشنسی بہت کل جتنے سائکولوجیکل بیماری ہے سب میں سٹریس کا رسطہ ہے تو سٹریس کو کیسے کم کیا جائے اس کے بارے بتائیں گے اچھا کوئی بھی نہیں چاہتا تناہوں پیدا کرنا پر انجانے میں تناہوں پیدا ہو جاتا ہے بہت اصر کیا کروں کی میرا تناہوں بننا نہیں چاہیے اور تناہوں بننے میں میں نے بہت سارے کارن آپ کو بتائے آج ایک بہت نیا بات بتا ہوں گا اور وہ ہے بولنے کا طریقہ اگر آپ بولنے کا طریقہ ٹھیک رکھیں گے تو آپ کی تناہوں بنے گی اور بولنے کا طریقہ خراب رکھیں گے تو اتنی طرح بنے گی کہ آپ سمحالی نہیں پائیں گے یہ جو بولنے کا طریقہ ہے اس میں ہم لوگ ساری غلطیاں کر لیتے ہیں اور اگر بولنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا سارا کام بگڑ جائے گا میں آپ کو ایک اگزامپل دے کے بتاتا ہوں اور کرنا کیا نہیں چاہیے بولتے بکتے ایک ہی چیز کا یاد رکھنا ہے کسی کو کرٹیسائز یا انسلٹ نہیں کرنا آپ بولیے جو بات بولنا پر بینہ انسلٹ کے بولنا ہے بینہ کرٹیسیزم کے بولنا ہے آپ نے بولتا پھر کیسے بولوں کوئی چیز غلط بولنا ہے تو آپ کو بولنا ہے اپنی فیلنگ میرے کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے میرے کو یہ پسند نہیں آیا ایسا کرو ایسا مت کرو ایسے بول سکتے ہیں پھر آپ بولنے کہ تم غلط ہو تو اس کو ایک انسلٹ کر رہے ہیں تو انسلٹ کرے بگر بولنا ہوگا چلے ایک اگزامپل دیکھے سمجھاتا ہوں انسلٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ہزبنڈ وائف میں بات کروا دیتے ہیں بینہ انسلٹ کے اور بینہ انسلٹ مال لیتے ہیں ہزبنڈ آفیس سے گھر آیا اور وائف نے چائے چڑھا کے رکھا اور جیسے ہزبنڈ آیا اس نے بولا چائے ریڈی ہے اور چائے کی قبل آکے رکھ دیا ہزبنڈ آیا مو دھو کے یا چہرہ ڈریس چینج کر کے آیا چائے کی گھوٹ پینا لگا تب تک وائف کی چینج میں کام کر رہی ہے اور ایک گھوٹ پیا اس کو پتا چلا اس میں چینی نہیں ہے اب دیکھیں ہزبنڈ کیسے بولے گا بینہ انسلٹ کی بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور ویت انسلٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اگر میں ویت انسلٹ بولتا ہوں تو کیا کیا ہونے والا دیکھیں آپ ویت انسلٹ میں ساری چیز بگڑ جائے گی اور ویت انسلٹ میں بھی ساری چیز الگ ہو جائے گی اچھا without insult پہلے بولتے ہیں husband نے چائے کا کپ لیا ایک گھوٹ پیا اور اس کو پتا چل گیا اس میں چینی نہیں ہے وہ بینہ insult کے کیا کرتا ہے وہ جاتا ہے kitchen میں اور بولتا ہے لگ رہا ہے تم نے چائے میں چینی نہیں ڈالا ہے جو صحیح بات ہے actually اس کو لگ رہا ہے کہ اس میں چائے میں چینی نہیں ڈالا ہے husband نے جا کے بولے لگ رہا ہے تم نے چائے میں چینی نہیں ڈالا ہے یہ فیکی چائے ہے wife کو immediately realize ہو جاتا ہے میری غلطی ہے اور immediately کیا بولتے ہیں میرا تو دماغ کرام ہو گیا actually کیا ہوا آپ آ رہے تھے اور میں نے گاڑی کے آواز دیکھ کے چائے چڑھا دی اور جیسے چینی ڈال لے گئی تو تب تک آپ کی گھنٹی بچ گئی میں چینی چھوڑ کے گیا گیٹ کھون لے اور آ کے یاد نہیں ہے چینی ڈال گئی نہیں نیچے والے ڈبے میں چینی بھرا ہوا ہے اور میری غلطی ہو گئی آپ ایک کام کرو میں آپ کو چینی نہیں آپ کو کافی بنا کے دیتی ہوں کافی آپ کو بہت پسند ہے ہزمین بولتا ہے نہیں جرود نہیں ہے نہیں نہیں آپ بس دو منٹ ویٹ کریں میں ابھی آپ کو کافی بنا کے لئے کافی لے کے وائف آتی ہے اب وہ اس کے من میں ابھی بھی گلٹی کانچیس ہے کہ میں نے چائے میں چینی نہیں ڈالا تھا بلتا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو ہزمین بولتا ہے یہاں کیا پرابلم ہے یہاں گرمی نہیں لگ رہی ہے چلو چلو ایسی میں بیٹھتے ہیں ایسی میں لے جا کے ان کو کافی دیتی ہے اور ساتھ میں کچھ اور ناستہ بھی دیتی ہے اور پھر بولتی ہے گھڑی دیکھا آپ نے ہزمین بولتا ہے گھڑی میں کیا پرابلم ہوگی بولا صبح آٹھ بجے نکلیتے ہیں سام کو آٹھ بجے آرہو اتنا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو آپ کا ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے اب ہزمین پورا بدل جاتا ہے ہزمین بولتا ہے اتنا ہزمین وائف اچھی ہے وائف بولتا ہے کہ ہزمین اچھا ہے ساری کی ساری بات بدل جاتی ہے دیکھو کیا بدلتا ہے ہزمین نے چائے کا کپ لیا اور آواز کر کے ٹیوٹ پر ٹھاک سا آواز کر کے رکھا اس آواز میں انسلٹ ہے اور وہ انسلٹ ہزمین کی وائفوں پر سن لیا ہے وہ باہر آتی ہے کیوں ایسے کیوں رکھا آپ نے اب ہزمین سیکنڈ انسلٹ کرتا ہے بیس سالوں کے ابھی تک چائے بنانا نہیں سکھ پائی جس لیڈی نے ہزاروں بار چائے بنائے لوگوں نے بولا آپ کی چائے امریت ایک منٹ میں اس کو آپ نے بول دیا بیس سال میں تمہیں چائے نہیں بنانا سکھ پائی مطلب اتنی بدھو اتنی بے کوف ہو کہ تم کو چائے بنانا نہیں آتا ہے اب وائف کا ٹینشن ایمیڈیٹ ہی بڑھ گیا وہ جاتی ہے کچن میں اور جب چینی کا ڈبا نیچے کا کھولتی ہے تو سمان گرا دیتی ہے آواز کر کے بھلتن گرتا ہے ہزمین کو سمجھ آتا ہے کہ میرے کو انسلٹ کر رہی ہے اور وہ انسلٹ کے بدلے انسلٹ کر رہی ہے وہ آتی ہے چائے کا ڈبا رکھ کے چینی کا ڈبا رکھ کے ایسے گراتی ہے ٹیبل پہ جو سمجھ کر کے بھلتی جتنا چائے ڈال دوں ہزمین کو بھی غصہ آ جاتا ہے چائے میں چینی ملاتے ملاتے بھلتا ہے میرے آفیس کا چپراسی بھی تم سے اچھا چائے منا لے ہزمین بھائی بھلتی ہی بھلتی ہی بھلے کے آ جاؤ اب دیکھیں دونوں کا جھگڑہ بڑھنے لگیا ابھی تک ویب بھولتی ہے گھڑی دیکھا آپ نے ہزمین بھلتا کہ گھڑی میں کیا ہو گیا تو ہزمین بھلتا کہ آٹھ بج گیا تو کیا پرویم ہے بھولتا کہ چھ بجے آفیس کتوں ہو جاتا آٹھ بجے تک کر رہے تھے آپ ہزمین اس سے پہلے کیا تھا کہ آپ اتنا کام کیوں کرتے ہیں آٹھ بج کیوں کیوں تلیٹ کیوں ہو گیا اب وائب بولتی ہے کہ آپ آفیس میں کام کرتے ہو یا گپ کرتے ہو چھے بجے آفیس کا تمہارے تک آ رہے ہو کیا کر رہے ہو دو گھنٹا اب دیکھئے ساری چیز اٹیکنگ ہو گئی وائب بھی انسلٹ کرنے کی کوشش میں دونوں نے غصہ کرنا چاہتے ہو گیا وائب بولتی ہے تمہارا پورا کھاندان سوارتی پھر دونوں نے ایک دوسرے کے کھاندان کو خوب گالی گلوچ کیا اور غصہ اتنے کہ دونوں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور دونوں چکچاپ سو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے چاہرہ بھی نہیں دیکھا نیکس تین دین تک آپ اس میں بات کرنا بند ہے کیوں صرف ایک انسلٹ کی چکر میں بولی میں صرف انسلٹ ایڈ کیا کہ تم نے بیس سال میں چائے بنانا نہیں سکھا اور چائے کی کپ کو جھو سے مارا یہ انسلٹ کرنے کی کوئی جرورت نہیں تھی اور ہم لوگ اس جگہ میں اس کر جاتے ہیں ہم لوگ انسلٹ کرتے رہتے ہیں اور جب انسلٹ کرتے ہیں تو دوسرا بھی انسلٹ کرتا ہے ایگو کو ہٹ ہوتا ہے انسلٹ نہیں کرنا ہے بولنا ہے اپنی فیٹنگ کوئی لیٹ آ جائے آفیس میں آپ کا مینجر لیٹ آ گیا تو بینہ انسلٹ کی کیا بولنا ہے کیا ہوگیا آج کیسے لیٹ ہو گئے بس یہ فرین میں لیٹ ہو گئے کہ کہیں کیا لیٹ ہو گئے یہ ہو گیا بینہ انسلٹ کے اور انسلٹ آپ جندگی میں کبھی انکروب نہیں کرو گیا ہم نے لیٹ آ جاتے ہو کیا مطلب ہے آفیس ہے ایک ہے اب وہ آدمی آپ سے ہر مگر دکھی رہتا تو پلیز کسی کو بھی انسلٹ نہیں کریے بیٹے نے بزنس میں نفصان کر دیا تو کیا بولنا ہے کہ دیکھو اگر اس کو ایسا کرتے تو وہ سکتا نفصان نہیں ہوتا تو بیٹا مان جائے گا کیونکہ اپنے انسلٹ نہیں کیا اور بولے گے تم جندگی میں کوئی کام ٹھیک سے کر دی نہیں سکتے ہو تو بولے گا آپ نے کیا کیا جندگی میں خوص تو آپ اگر انسلٹ کرو گے تو انسلٹ آپ کو بیک ملنے والا ہے تو پلیز انسلٹ نہیں کریے بینہ انسلٹ کے بولنے کا عادر ڈالیے کوئی بھی بات کو آپ کو انسلٹ کے سن بولنا ہے تو بول کے دیکھے اور اگر اسی کو بینہ انسلٹ کے بول کے دیکھے اپنے سیئر کے لیے فیلنگ کو سیئر کیجئے یوں بلوں انسلٹ میں بھی بہت سارے کٹیگری ہے کچھ لوگ بہت لاشت طرف کے انسلٹ کرتے ہیں تمہارے طرح بیکار آدمی میں نے جندگی میں دیکھا تم بھی useless ہو تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے اس طرح کے انسلٹ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ گئے رسطہ ٹوٹنے والا ہونے والا ہے تو پلیز بولتے بکر انسلٹ نہیں کریے یہ ہماری بہت سنسیر ایڈوائز ہے ہر آدمی کو پھر بھی گلتی ہوگا کوسس کریے ایک گلتی سے دوبارہ سکھیں دوبارہ سکھیں بینہ انسلٹ کے نہ husband بولے گا نہ wife بولے گا بینہ انسلٹ کے اگر آپ بولنا سکھ گئے لائف میں تو آدھی ٹنشن مہیں پہ کم ہو جائے گا تو پلیز بولتے بکر یاد رکھیں بینہ انسلٹ کے بولنا ہے جو بھی آپ کے فیلنگ ہے جو بھی آپ کو تکلیف ہے جو بھی آپ کو غلط لگ رہا ہے آپ بینہ انسلٹ کے بولیئے and things will take care تو اینیوے میری ویڈیوز آپ کو جبور پسند آ رہا ہوگا اور اگر آ رہی ہے تو اس کو شیئر کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہر دن آپ کو اور بہت سارے نئے نئے باتیں آپ کو بتانے والا ہوں thank you so much ہمارا ہرٹ کا پروگرام ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے جس میں ہم بینہ بائپاس بینہ انجو بلاسٹی ہرٹ کی بیماری کا علاج کرتے ہیں اور اسی کے لیے ہمارا زیادہ پہچان ہے پر ہم لوگ اس میں سٹریس بھی کم کرواتے ہیں یوگا بھی کرواتے ہیں اس میں ڈائیٹ بھی چینج کراتے ہیں ایکسرسائز بھی کراتے ہیں زیرو آئل کا کھانا بھی کھلاتے ہیں تو ہمارا ایک پارٹ آف دہ ٹریٹمنٹ ہے یہ سٹریس مینجمنٹ آپٹیمائز ڈائیٹ تو اس کے سنجھوڑنے کے لیے آپ کو دنیا بات دیکھا ہوں thank you so much